مجھے ایک ماہ لگ گیا لگت تین لاکھ آگی یہ فل آٹو ہے اور موبیل ایپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے یہ دوست نے آئیڈیا دیا تھا اور ایک کزن نے اس نے مجھ سے بنوائی تھی یہ ایک سو بیس کلومیٹر چلتی اور چار آدمی رام سے اوپر بیٹھ کے سفر بھی کر سکتے ہیں تین یونٹ پر چارج ہوتی ہے ایک فل چارج ہائی سپیڈ اس کی کتنی ہے کتنی میکسیمم سپیڈ میں آبیس ہے سیمٹی کلومیٹر پروگرام ہوسٹ رانافتہ آپ کی خدمت میں آزرین آج کی ویڈیو بڑی منفرید ہے آپ نے روڈز پہ اکثر الیکٹرک بائک دیکھی ہوں گی جو کہ ایک چارج میں کچھ کلومیٹر چلتی ہیں اور جو آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے کہ میں آپ کو پاکستان کے ایک ایسے شہری سے ملوانے جارہوں پیشے کے لحاظ سے تو ایک ایسی مکینہ کا لیکن کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے گھر میں یہ الیکٹرک بائک تیار کی اور بڑی منفری سی الیکٹرک بائک ہے جو ان کے پاس ریموٹ ہے ریموٹ دکھائے گا ذرا یہ ریموٹ ہے ایک بٹن پریس کرنے پہ گاڑی خود سٹارٹ ہو کر چلنے بھی لگ پڑتی ہے اور ایک بٹن دبائے تو گاڑی بند بھی ہو جاتی ہے دوسرا بٹن دبائیں تو گاڑی لوک ہو جاتی ہے اور ان لوک بھی ہو جاتی ہے پہلے تو مجھے یہ رہی ہے بٹن دبائے سٹارٹ کر کے دکھائے گا ذرا یہ دیکھیں یہ اون ہو گئی ہے اب یہ اوف ہو گئی ہے اب ذرا اس کو لوک کر کے دکھائے گا یہ گاڑی اس وقت لوک ہو چکی ہے ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ ذرا میں اس کو موف کروں گا یہ موف نہیں ہو گی یہ دیکھیں میں بہت زور لگا رہا ہوں لیکن گاڑی موف نہیں ہو رہی اب اس کو ذرا ان لوک کیجئے گا یہ انہوں نے ان لوک کر دی ہے یہ میں اس کو موو کر رہا ہوں ایزی لی اور ابراہیم صاحب آپ ذرا پاس آجے اب آپ سے بات کرتے ہیں سلسلہ دو آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ مجھے بتائیں کہ اس گاڑی کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا ٹائم بس کبھی کبھی تھوڑا وقت نکلتا تھا اسی میں کہنے کے نا آپ تو دس سے جب فری ہوتے تھے شوپ سے سیزن آؤٹ ہوتا تھا اس کے بعد کتنا ٹائم ملتا تھا اس کو بناتا گئی بن کتنا اٹسا لگا بنانے میں مجھے ایک ماہ لگ گیا کتنی لاغت آئی لاغت تین لاکھ آئی تین لاکھ روپے اچھا میں سب سے بڑی بات جو احرانگی کہ میں اس میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں وہ چابی والی ہوتی ہے مختلف کمپنیوں نے لانچ کر دی لیکن آپ کی ریموٹ سے اون ہو جاتی اور ریموٹ سے اوف ہو جاتی کیسے پوزی بڑا ہے یہ فل آٹو ہے اور موبائل ایپ کے ساتھ بھی اٹیئچ ہے موبائل ایپ کے ساتھ جی اس پہ سب ہی شو ہوتا رہتا ہے کس طرح کیا حال ہے آپ کے ذہن میں اس کو تیار کرنے کا یہ دوست نے آئیڈگا دیا تھا اور ایک کزن نے اس نے مجھ سے بنوائی تھی مجھے بتائیں یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابراہیم صاحب نے میرے ساتھ موجود ہے انہوں نے یہ سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں پورا میٹر آگئے یہ بیٹری ہے یہ سیکسٹی فائیو یہ چیز ہے یہ وولٹیج ہے اور یہ سپیڈ ہے زیرو کلومیٹر اور زیرو کلومیٹر اس سے یہ خڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بتائیں ایک دو تین یہ گیر ہے اس کے یہ دیکھیں اور ہارن بھی ٹھیک ہے اس کا یہ ہارن ہے اس کا اور یہ سی موٹر لگائی اس پہ اور پندرہ امپیر کا چارجر ہے اس کا جو اتنی بڑا یہ کیا چیز ہے یہ بتائیں کتنی بیٹریز ہے یہ بیس سیل ہے اور ایک بیٹری بنتی ہے ناظری تھوڑا سا پیچھے آئیں تو پہلے دو ویل کا بتائیں ذرا اس سائٹ سے گھوم کی آئیے گا یہ پندرہ سو وارٹ کی ہاب موٹر ہے ہاب موٹر ہے پندرہ سو وارٹ کی یہ لگی ہوئی بڑی یونیک سی لگی ہو یہ ہے انہوں نے گھر میں تیار کی ہے یعنی کہ اتنی زبردست بھی نہیں انہوں نے یعنی کہ کیا کہتے ہیں بنائی جیسے نے کمپنی آکثر ڈیشنگ بھی ذرا کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے طرز کی بہت زبردست بائیک بنائی ہے پہ پیچھے تھوڑا سا یہ ٹیل لائٹ ہے چیک کریں کتنی منفرید ہے اگر میرا کیمرہ میں دکھائے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ چارے بھی آن ہو رہے ہیں چارے بھی آن ہو رہے ہیں لائٹ بھی ٹیل لائٹ بھی آن ہے اور یہ ساتھ یہ چارجر پوائنٹ لگا ہوا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ باہی راجت ہے یہ چارجر پوائنٹ لگا ہوا ہے یہ زبردست قسم کا چارجر پوائنٹ یہ آپ پیسٹی ہے کتنے کلومیٹر ایک چارج پہ چل جاتی ہے یہ ایک سو بیس کلومیٹر چلتی ہے اور چار آدمی رام سنگ پر بیٹھ کے سفر بھی کٹ سکتے ہیں اچھا الیکٹرک بائیک پہ چار بندے بیٹھ کے سفر کٹ سکتے ہیں میں بھی آپ کو بٹھا گے بتاتا ہوں چلیں ٹھیک ہوگا زبردست ہوگا بلکہ اینڈنگ کریں گے بیٹھ کے تین یونٹس میں بھی چل جاتی ہے تین یونٹس میں بھی چل جاتی ہے یہ دیکھیں جی ابراہیم صاحب نے اس کو سٹارٹ کر لی ہے اب یہ اس کو یہ دیکھیں موف کرنے لگے ہیں تو ناظرین میں تھا ابراہیم صاحب کے ساتھ جھولہ لینے جا رہا ہوں تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ڈیجنل سٹوڈی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ پروگرام ہوسٹ ران آفتہ آپ کو دے اجازت